داپولی میں رہتے ہیں میرے گاؤں کے پڑوسی ہے داپول کی شاہی مسجد بھی بلے چھلو وزیٹ کریں گے انگل جیٹی میں ہماری کار جا رہی ہے تو حضرات یہ ہے دھوپاوی کا مولا ایسا بٹو بندہ ہے کون جلا ہے کون جلا ہے آجم گڑ کا اپنا بجنوری جو ہے نا دیکھئے آئیلو کوہا گر ہے دکھا ہوا اور میرے ساتھ میں ایک کپنی ابن بطو تھا وارڈ ٹرائولر اس طرف ہے توسال کا گاؤں ہمارے مجدسر وارڈکر کا گاؤں دیکھو ایدائی سولکر ساپ یہ آپ کے سبسکرائبر پرام لندن ریت بھائی کیا ہے سولکڑی کون پیے گا سولکر پیے گا سولکڑی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو تو آج ہے 22 فیبری واری 2023 وینزدے پھر ہم نئے سفر کے لیے روان آ رہے ہیں اور ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے ملے گی تو تیلی زامگے سے اس سفر شروع کرتے ہیں ہم لوگ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بین کھڑی ہے اور ساتھ میں ہم لوگ نکل لیں ابھی تو کیا سال اللہ پیتا اللہ پیت بلتا اللہ پیت تو نکل لیں سرگل وہاں اللہ پیت اللہ پیت سارلی بھگتا ہے تمہاں سارلی بھگلین بھگتا ہے بھگتا ہے کبھتے پھونا کرتا اچھا ما شااللہ مجھے ہیں دبوتا مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں یہ ہے داپولی کا کیلس کرنا کا اور یہاں کی جو سائی ہوتیل ہیں اور یہاں میں کر رہا ہوں ناشتہ کھرمہ پوری کا مجھے ہیں مجھے ہیں کھانے کے لئے آئیے ہیں اور ہمارے یہ گلومل ٹیور ہے ممتاز کانچے صاحب یہ کھارے سکی پوری بھا جی کسا بھراواتے کرنا ہے انڈیا تھی پوری بھا جی یاد یا لندن لگے لیا ور ہاں کہو یہ ہے عبداللو پیٹ کر لیکن ان کا سیڈیٹ پر نام ہے اقلاق پیٹ کر تو جب میں فیمس ہو گیا انہوں نے بھی اپنا اورینڈل نام استعمال کرنا شروع داپولی میں رہتے ہیں میرے گاہوں کے پڑوسی ہے اقلاق پیٹ کر اقلاق پیٹ کر اقلاق پیٹ کر اب یہ ہم لوگ دابول کے قریب ہیں یہ سامنے دابول کی کھاڑی اور کرک دابول کا نظر آ رہا ہے سامنے اینڈرون ہے اور بیٹرین خوبصورت نظر آ رہا ہے ابھی چلیے ہم لوگ دابول کی مسجد میں پہنچتے ہیں اب یہ ہم لوگ آئے ہیں اندر ویتھے دابول کی شائی مسجد بھی بلا چلو ویزٹ کریں گے ممتاز کھاچے صاحب کے ساتھ میں تو یہ شائی مسجد اس کا کمپلیٹ ویڈیو تو آ چکا اولیڈی ایٹی ون تھاؤزن سے بھی زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے یہ دابول کی شائی مسجد ہے آئیشہ مسجد بھی کہتے ہیں کوئی انڈہ مسجد بھی کہتے ہیں کاؤٹاچی مسجد بھی کہتے ہیں اس کا کمپوانڈ ہے یہاں کبرے بھی ہیں اور پورا تفصیل ویڈیو میرے چینل پہ آلیڈی ہے دیکھا گا ضرور جنگل جیٹی میں ہماری کار جا رہی ہے دابول کی جنگل جیٹی میں گریجا آٹین ہماری نکل رہی ہے دابول کی جنگل جیٹی سے اور ایسا ہی گھومتے پہ لکھے جائے گی سیدھا سامنے کی طرف سامنے جو ہے نا جنگل جیٹی ہے ادھر اس طرف لکھے جائے گی وہاں تک تو چلیے چلتے ہیں ہم ایکسپورنگ کر رہے ہیں کوکن کو ری ایکسپلور کر رہے ہیں بلکہ ری ایکسپلور میں تو اولی ایکسپلور کر چکا ہوں ہماری لندن کے گیس کے ساتھ ایکسپلور کر رہا ہوں ممتہ صاحب آئیے کیسا ایکسپلینس لگ رہا ہے آپ کو جنگل جیٹی کا بہت اچھا لگ رہا ہے مدہ آ رہا ہے نا ہاتھ پکڑ لو کوکن کی سیر کر لو جنب چلیے جنگل جیٹی سے کیسپ سے ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں باہر ایک ایک گاڑیاں نکل رہی ہے اس طرف سے پبلک جا رہی ہے آ رہی ہے سامنے گیا دابول اور دابول کا وہ شیپ کا پروجیکٹ ہو جا رہے ہیں چلیے یہ ایسا ہے گاڑی لاکتے نہ گلتی؟ ہاں گلتی لاکتے جائزا گاڑی جائزا ہاں پہ دھوپاوی کی گاؤں میں اندر آئے ہیں اور یہ دیکھو یہ دابول کی کھاڑی کا جو پانی ہے یہ ایسا چھوٹا سا نالا کا ہی ہے یا کھاڑی کا جو ندی کا حصہ اس طرف سے یہ آتی ہے اور اس کے اوپر یہ پل بناوا ہے چھوٹا سا اور سامنے وہ مسجد ہے مسجد تو یہاں پہ دیکھئے دھوپاوی کا مولا ہاں دھوپاوی کے مدیس سسکہ ہوئے ہو جو دیکھ سکتے ہیں تو یہ حضرات یہ ہے دھوپاوی کا مولا آٹھ مسلم فیملیز یہاں رہتی ہے دھوپاوکر مقادم خان وغیرہ سرنیم کے لوگ یہاں رہتے ہیں چھوٹی سی مسجد ہے الحمدللہ آباد ہے اللہ اس کو ہمیشہ اسی آباد لکھے اور یہ مسجد دیکھئے اس طرف سے بھی اور مسجد کے سامنے کمپرستان ہے بوڑ بھی لگا ہوا ہے جامعات المسلمین کا یہ مسجد کا اندر نیسا ممتاز خانچی صاحب دروازہ بھی بند کر رہے ہیں یہاں پہ ایسا کام چلتا ہے اس شیپ کا لکڑی کا یہ ہولی سے بنو تو نا یہ ہولی سے نہیں لکڑا نا بڑا واقعا کائی نا تم تو دادا ناو کائے سندیب بھائی یہ ہولی کا سب بنا رہے ہیں اور یہ اچھے ہیں نا اپنا فائبر سے فائبر چی نا فائبر چی نا یہ ورد وینایا کے عرفام یہ دکھو ایسا فائبر کا یہ اندر سے بوٹ یہ بنتا ہے یہ چلتے چلتے ہم ناولیج دیتے رہتے ہیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کھال یہ ایکسپورڑنگ کیا اسی کو ایکسپورڑنگ کہیں گے نامسکت کسو ہے بڑا ہے مستو اچھے یہ فائبر چی اسی بنتے بوٹوا ایسا بڑوا بنتا ہے کونجلا ہے کونجلا ہے آجمگڑ کا اپنا بجنوری جو ہے نا بجنوری پورا ہے نا بیکری لائن میں ہیں توز بٹر کھاری میں اور آجمگڑی جو کام بولو بھنگار کا بولو کچھ بھی بولو صاحب لیکن کام برابر سب کام کرتا ہے ہاں گواگر بیچ اور یہ سب نارل پانی چائے بھائی سب ناشترے کا بھی تھندہ موسم ہیں یعنی ابھی سب تورس نہیں آئیں آئیں گے دوپر کے ٹائم ہے آؤ کھچے سب چلتے ہیں سواغت سوار مجھے اپلے ہردک سواغت ہمارا سواغت بھی کیا گیا اور بہت ہی خوبصورت کلین بیچ تو ابھی دیکھئے دوپر کے تقریباً ایک بجنے قریب ہے سیڈے بڑا پونے ایک اور یہ بیچ ہے لوگ سکون سے پیٹے ہیں یہاں دیکھو گھوڑے بیڑا سو ہے اور سیڈنگ کا سب انتظام ہے اس طرف سے ہم آئے ہیں سواغت والا بوٹ پہ یہاں پہ کھالا بیٹی ہے پیپر پنی چھاپنے کا اچھا ہے یہ بود ہے یہ آولا ہے یہ آولا یہ اس کو مسائلہ میں لگا یہ آولا مسائلہ لگا یہ آم ہے کھالا دوچی گیلا کھالا بیسے نہیں کھالا رجیا کون کر سوالا دکھاتا ہوں گوہاگر بیچ پہ سرو کے اونچھے درخت اور اس سے ہوا ٹکرا آتی ہوئی اور سنسنا تھی آواز آتی ہوئی اور ساتھ میں کلین مرجن بیچ ساف سفا بیچ نیلا پانی بہترین یہ سمندر یہاں پہ ضرور آئیے خوب انجوائے کیے نہا لیجئے صفائے کا بھی خیال لکھئے خوب یہ ناریل پانی لی ہے کچھ روپے ہو چھائیس روپے اور یہ ہمارے ممتاز صاحب کا ناریل پانی کا بریک ہے ان کا ناریل پانی کا بریک اور ہمارا یہ ٹی بریک ہے تو چھائی پی رہے ہیں ہم لوگ گوہاگر بیچ پہ چلیں بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں اگلے سفر کے لیے گوہاگر بیچ سے نکلے ہم اور جائیں گے ابھی آگے کا بیچ سب دیکھتے جائیں گے یہ ہے شنگار تلی گوہاگر تعلقہ کا گاؤں لیکن گاؤں جو ہے شہر ساری سہولتیں ہیں ایک منی تعلقہ پلیس ہی ہے اس کو سمجھئے توسال کی جیٹی ہے اور یہاں سے ٹکٹ ہے نکالنے کے لئے اس طرف توسال کا گاؤں ہمارے مدسر وارکر کا گاؤں جب ویڈیو دیکھیں گے اور سامنے ہیں وہ عظم شاہ غازی رمزلہ کی مزار وہاں پانی میں اور اس طرف جائیگر جائیگر یہ ہے اور یہ یہاں پہ جب آئے گی یہاں جیٹی پہ اس کے بعد ہم اسی میں جائیں گے اسی بوٹ میں جائیں گے اور یہ توسال اس طرف ہے اور اس طرف جو جائے گی یہ بوٹ لے کے ہم کو جنگل جیٹی جیگر کی طرف اس سے پہلے کہ ہمارے دوہزار بیس کے اپنے اپیسوڈ جنہوں دیکھیا ہوں گے ریگولر ہم نے پوری ڈیٹیل سب اس میں بتائی تھی اس طرف یہ توسال گاؤں اس کے آگے پڑھوے وغیرہ نوانگر اور کیا کیا بڑھتا ہے اور یہ جائیگر کی کھاڑی ہے ہماری وین کا دو ہم لوگ اور ایک ڈرائیوٹ دو سو ساٹھ روپے لی آئے یہ جو کو جنگل جیٹی ہے یہ شیپ آئی ہے ویسل آئی ہے سب بھی گاڑیاں اس سے نکل لئی ہے دیکھ ایک کر کے پبلیک پیسنجر ایک پیسنجریں ٹکٹ کی رہتا ہے ایک پیسنجر کتنا ٹکٹ رہتا ہے ایک آدمی کا ٹکٹ کیتنا رہتا ہے ہاں 30 روپے سنگل پرسن نہ کر کوئی جانا چاہے تو 30 روپیز ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 ایس روپے لیٹر کے لئے موسیقی کوکر ہماری بہن ہے اور یہ جیگٹ جو آیا ہے اپنا جیٹی جنگل جیٹی ہم نے توسا سے کروس کیا ہے ان سے ابھی ملتے ہیں دیکھوئی رائیس سلکر صاحب یہ آپ کے سبسکرائبر پروم لندن آپ ان سے ملئے ممتاز کانچے صاحب سے آپ کو کئیسی ویڈیو لگتے ہیں ان کے بزاو ذرہ دور سے یہ اچھے لگتے ہیں کہ ویڈیو اچھے لگتے ہیں دونوں اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے ساتھ ہی ہم گھوم رہے ہیں ہم لوگ نے دو دن پہلی ٹریولنگ کیا پھر دو دن بریک لیا ابھی ایک افتر ٹریولنگ ہے ہماری جو ابھی آج پہلا دین ہے دو دن بریک لگتے ہیں پہلا دین ہے اس طرح پروڑ کا اچھا تو یہاں پہ کیا گھوم ہے یہاں پہ تو ہم لوگ وہاں گھنپدی پولے سر یو گئے تھے کیا ہوتے ہیں دعا گھر بیچ گئے تھے اور دابول کی طرف سے وہ سب آئے شاہی مسجد درہ دکھائے اور ساتھ میں ہم لوگ شرنگا تلی ترہا گز گئے ہو ہمارے گاؤں میں جاؤں ہمارے گاؤں بھی دکھاؤ ہمارے ویڈیوز میں بہت لوگوں نے دیکھے ہمارا گاؤں لیکن آپ کے ویڈیوز میں نہیں دیکھے ہمارا گاؤں کاتلی میں بکون کر کے رکھتا ہوں اگر مکہ ملہ تو ضرور جائے گے ممبئی سے جو شیپ آتے تھے نا اُن زمانے میں جب روڑ سواراج نے ڈولپ نہیں تے تو اس وقت کی یہ جیٹی ہے یہاں کی اور یہاں پہ کوکن شکتی اور کوکن سیوک نام کی شپس یہاں رکا کر دیتی اور بعد میں وہ آگے جا کے آپ کے موسا کازی کی طرف جو جیٹی ہے جو نائنٹین فورٹی ون پورٹی فور میں جو بنی تھی وہاں تک بھی جائے کر دیتی تو پرانے زمانے کے جو روٹس تھے اور یہاں سے پھر گلپ میں اور پاکستان اور جگر کنٹریز میں جو کوکن کے شیپ جاتے تھے وہ ایسی جیٹی ہوا کر دیتی اور اس کو ابھی توڑ رہے پورانی ہوگی اور اس کو واپس سے بنائیں گے اور فیلال جو جنگل جیٹی وہ سامنے ہیں جہاں سے ابھی ہم اتر کے آئے ہیں جگر کی جو ہٹیل جو ریسیڈنشل ہیں رہنے کے لیے ادھر جگر کا بیچ اور اس طرف اور یہاں پہ سولکر ہے یہ بدنام سولکر ہے کیونکہ سولکڑی مانگا ہے نہیں ہے سولکر نے مانگا ہے فرائیڈ رائس اور ہم لوگ رہے رہے ویش تھالی اور ویش تھالی دیکھیں کتنا بھر بھر کے ہیں یہ سپیشل ویش تھالی ہے آم رس ورہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک آئیے بھارک اللہ کہتے ہیں پھر بھائی سولکر اے بھائی سولکڑی آئے گا آم سولکڑی دے نا چار گلاس سولکڑی دے رائیڈ بھائی کیا ہے سولکڑی کون پیے گا سولکر پیے گا سولکڑی سولکڑی اور ہم لوگ کھائیں گے آم رس ملکے خوشی ہوئی ہم لوگ اسی روٹ پر گھوم رہے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہو رائیڈ بھائی کو نہیں ملے تو یہ اچھی بات نہیں رہ گی جنہوں نے ان کو سبسکراب نہیں کیا ہوں کو ضرور سبسکراب کریں اور خوب انجائے کریں ککنی شادی ککنی کوستل اریات بہت ساری انفرومیٹیو اور انٹیٹنمنٹ کی ویڈیوز ان کی چینل پر لکھنے ملیں گے ایک 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 ہمارے آدھر سیریز ویڈیوز لکھتے رہیے چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں جزا کر اللہ خیر